موسیقی اللہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ موجزے ظاہر کرتا ہے اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر کرتا ہے میں بچوں کی طرف دیکھ رہا میں نے کہا یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں میں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے اس کتاب نے ضعیف حدیثیں بھی بہت لے لی گئی ہیں لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بھی گئی ہیں ایک بزرگ یہاں پی ایک بزرگ یہ دیکھو ایک بزرگ یہ دیکھو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں بولو اللہ فرماتا ہے یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھوک رہ گے تو قبر پہ جاؤ ابو برینڈ بھی وہی قبر پہ جا کے کچھ مانتا ہے تو کہتے ہو شرک کرتا ہے اہاں مرمبل کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے اہاں اہاں لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت اللہ نے خود ہی پڑھایا ہے خواب اہاں مرمبل کہتے ہیں کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے ان کو عربی آتی ہے یہ میں کام پھیل جاتا ہے تو کرامتوں کے واقعات یا اس چیزیں اپنے مریدوں میں تو چل جاتی ہیں جن کو آپ پر اعتماد ہے لیکن جب کام بڑے بیمانے پر پھیلا جاتا ہے تو قرآن و سنت ہی پر ایک دفع کرنا چاہیے پھر ایسے واقعات کو نساب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے اسلام علیکم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد میرا نام حرانہ عرباب اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبٹل ودرانہ عرباب آج کی ویڈیو ہے فضال اعمال کتاب کے بارے میں جو کہ اہل دوبند یعنی کہ دیوبندی مسلک یا فرقے نے چھاپی ہوئی ہے اس کتاب کو دیوبندی یعنی کہ تبلیحی جماعت والے انہوں نے کئی سالوں سے اس کتاب کو اپنے نساب میں شامل کی ہوئے اور اپنے جتنے بھی فالوز ہیں جتنے بھی تبلیحی جماعت میں جاتے ہیں لوگ ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے دیوبندیوں کے نزدیک اہل دیوبند یعنی کہ تبلیحی جماعت والوں کے نزدیک یہ کتاب قرآن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھ جانے والی کتاب ہے اب یہ الگ بات ہے اس میں لکھا کیا ہوا ہے وہ چیز ٹھیک بھی ہے یا نہیں بھی ٹھیک لیکن دیوبندیوں کے علاوہ باقی جتنے بھی مسئلک ہیں بریلویوں وہابیوں اہلی حدیث یعنی یا شیعہ یا دوسرے سکول آف تھارٹس کے لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کتاب میں آدھے سے زیادہ ضعیف حدیث ہیں بلکہ کچھ تو موضوع حدیث ہیں لیکن ہاں کچھ آحادیث جو ہیں وہ صحیح بھی ہیں لیکن بہت تھوڑی ہیں زیادہ تر اس کتاب میں آحادیث موضوع ہیں یا تو پھر ضعیف ہیں تو اس کتاب کو تبلیخی جماعت کے نصاب میں شامل کرنا جو کہ اتنی بڑی جماعت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو اس کتاب کو جس میں اتنی ضعیف حدیث ہیں جس میں اتنی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں بزرگوں کی بھی تو اس کتاب کو ایک اتنی بڑی جماعت کے نصاب میں شامل کرنا کئی علماء کی نظر میں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جہاں پر قرآن کے بعد صحیح مسلم صحیح بخاری اور صحیح ستہ موجود ہوں اس میں صحیح احادیث ہوں سارے مسائل تقریباً اس میں آ رہے ہوں تو ان کے علاوہ کوئی اور ایسی کتاب کسی جماعت کے لیے کسی تنظیم کے لیے نصاب میں شامل کرنا جس میں اتنی ضعیف احادیث ہوں تو یہ بلکل قابل قبول نہیں ہے تو اس حوالے سے ویڈیو بنائے گئی ہے کچھ علماء کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے میں نے اس ویڈیو میں ایڈ کر دیئے ہیں آپ دیکھئے ہیں اس کے بعد انجینئر محمد علی مردہ صاحب کا بھی جو ان کا اس کتاب کے بارے میں موقف ہے وہ بھی اینڈ پر ضرور دیکھئے گا ملتے ہیں ویڈیو کے بعد صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی ساری ساری رات جاگنا فلاں وزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نید آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندوے والوں سے اُس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھلیا اور پھر نفلوں میں شکل ہو جائے فلاں وزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نہیں دھڑ جائے یہ ایسے واقعات پھرے پڑے ہیں فلاں وزرگ تھے انہوں نے تیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آدھا کی یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے فلاں وزرگ تھے وہ تیس سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں ستر دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو روٹی کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے مجھے تو تیس سال ہو گئے میں تو ستو کھا رہا ہوں میں تو روٹی نہیں کھا رہا یہ دین نہیں ہے یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکے یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے تو بزرگ نے کہا میں کروں گا تو یہ نسبت مجازن ہے مجازن کا مطلب کرے گا تو اللہ لیکن کس کے ہاتھ پہ کرے گا میرے ہاتھ پہ تو بعض دفعہ کسی بزرگ کو الہام ہو جاتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں کیسا کام کرنے والا ہوں جو آپ کے بس میں بھی نہیں ہیں کس کے بس میں ہیں اللہ کے بس میں لیکن آپ نسبت اپنی طرف کر لےنا اس میں یہ شوال بھی فضیل عمل کی کرامتوں پر سوال ہوتا ہے کہ ان بزرگ سے یہ ہو گیا فلان صحابی سے تو یہ ہوا نہیں تھا ان دیوبندیوں کے بزرگ جہیں صحابہ سے بھی افضل ہو گئے تو یہ سوال تو یہاں بھی ہوگا کہ سلمان علیہ السلام تو لانی سکے تخت جو پیغمبر ہے اور ایک امتی تخت اٹھا کے لے آیا تو یہ ضروری نہیں ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ جو کرامہ ظاہر ہو رہی ہے تو صحابی پہ بھی ہو گو پھر بھی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اس وقت تبلیہ جماعت کا کام بین اللہ اقمامی صدقہ پہ دنیا میں پھیل گیا ہے تو جب دنیا میں کام پھیل جاتا ہے تو کرامتوں کے واقعات یا اس چیزیں اپنے مریدوں میں تو چل جاتی ہیں جن کو آپ پر اعتماد ہے لیکن جب کام بڑے بیمانے پر پھیل آیا جاتا ہے تو قرآن و سنت ہی پر ایک دفاع کرنا چاہیے پھر ایسے واقعات کو نصاب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے بھارا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو مفتی تارک مسئل صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ کچھ کرامات ہوتی ہیں بزرگوں کی اور اس کی تائید کر رہے تھے لیکن اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب غیر مسلموں کے سامنے اگر ہم دین لے کے جائیں گے تو اس کے بعد ان کو کہانیاں وغیرہ نہیں سنائیں گے وہ اس چیز کو ابھی بھی مانتے ہیں کہ کشف بھی ہو سکتا ہے بزرگوں کو اور ان کی کرامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں حالانکہ یہ کسی قرآن و سنت کے مطابق سوائے انبیاء کے کوئی بندہ اس طرح قرآنات ظاہر نہیں کر سکتا کشف نہیں ہو سکتا نبیوں کو بھی اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہو تو پھر وہ یہ کرامات وغیرہ ساری ہو سکتی ہیں یہ قرآن و سنت کا عقید ہے ایک بزرگ یہاں پہ ایک بزرگ یہ دیکھو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں بولو اللہ فرماتا ہے ایک بزرگ کا واقعہ ہے قرآن میں بہت سارے قصے ہیں اللہ کے فرمابردار بندوں کی بھی قصے ہیں اللہ کے نافرمان بندوں کی بھی قصے ہیں قرآن و مجید میں نبیوں اور رضولے کے بھی قصے ہیں اور حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے قصے بیان فرمایا ہیں نافرمانوں کے بھی فرمابرداروں کی ہیں تو قرآن و مجید کی قصے سناؤ حدیث شریف کے قصے سناؤ یہ بزرگ کو قصے یہ ایک بزرگ کوئی گاریٹی نہیں ہے یہ کون بزرگ تھا یا تھا بھی یا نہیں تھا دیکھئے یہ فضل حج میں یہ واقعہ ہے دیکھئے ابن چلا کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا مجھ پر فاقہ تھا میں قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میں آپ کا مہمان ہوں مجھے کچھ غنودگی سے آگئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی میں نے آدھی کھائی اور جب میں جا گا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی اب دیکھئے یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھوک لگے تو قبر پہ جاؤ ابے بریلوی وہیں قبر پہ جا کے کچھ مانتا ہے تو کہتے ہو شرک کرتا ہے اور آپ یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ قبر کے قریب حاضر کہا حضور میں آپ کا مہمان ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قبر میں ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے میں آپ کا مہمان ہوں کہہ سکتا ہے کوئی تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ واقعہ سنا کر کے یہی نہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھوک لگے تو قبر پہ جا کر کہو کہ میں مہمان ہوں نہیں کسی کوئی زندہ انسان ہے جن کے پاس کھانا اس کو جا کر کہ کہو بھوک لے کچھ کھلاو یا اللہ سے کہو اللہ مجھے بھوک لگی کہ ہی سکھانے کا انتظام کر قبر پہ جا کر کے اب اس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں اسے کیا عقیدت دینا چاہ رہے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کتاب نے ضعیف حدیثیں بھی بہت لے لی گئی ہیں یہاں تک کہ موضوع حدیث بھی ہیں یہ اصل میں یہ ہے کہ نیکی کی ترغیب دینے کے لیے کچھ کسی زمانے میں لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بگڑی تھی محدثین نے اس کی پورا تحسیہ کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس چھوٹے سے کام میں اتنا بڑا ثواب ہے تو لوگ اس کو کرنے میں عبادہ ہو جائیں گے لہذا جھوٹی حدیث کر دی تو اس کتاب کے اندر اس مخامی اصل میں یہ ہے حدیث تھی نفسی اور حدیث اگر صحیح ہے اور مستلت ہے تو وہ تو دورانی ہے ہمارے لیے البتہ اس کا کرنا تو اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اگر وہ قرآن کی جگہ لے لیں تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا تو یہ در حقیقت گر حفظ مراتب نہ کونی زندگی سب سے پہلے قرآن ہمارے چاہیے اس کے بات حالی سونے چاہیے آپ فضائلہ عمال ذرے کھول کے دیکھ لیں اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے نبیل اسلام کی افعاد سے عمد ساڑھے چھے سو سال کے بعد کا یہ واقع ہے کیونکہ وہ شیخ قرطبی جو ہیں وہ ان کا ٹائم پیریڈ ہی بنتا ہے وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی کا بیان ہے شیخ قرطبی کو بھی بچارے کو نہیں بتا ہوگا اس کی طرف ایک منصوب ہے شیخ ذکریہ کاندلی فضائلہ عمال میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ ایک ایسے نجوان سے ملے جسے کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں اللہ حرکت پر صحابہ گو نہیں ہوتا تھا آپ عدیث سن چکے ہیں بخاری مسلم کی کہ وہ نبیل اسلام کی برکت سے وہ جو دو قبر والوں کے اوپر جو ٹینی کی وجہ سے عذاب کی تخفیف ہوئی صحابہ گو نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے حضور نہیں بتایا بالو شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ جی اس نے نجوان نے چیخ ماری اس نے کہا میری ماں کو جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہیں فرشتے ہیں تو وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں نے یہ سنے ہے کہ جو ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ لے اس کی مفرد ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میں نے اس کی تصدیق کرنی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں آواز آئی پتہ نہیں آواز ٹھیک آئی ہوئی ہے کہ غلط قرآن دیس میں تو کہی نہیں ہے تو کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں وہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھا ہوا ٹی سی ایس کروا دیا کوریر سرویس کے تھرو اور دل پر میں نے نیت کی کہ میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان مسکرانا شروع ہو گیا کہ وہ ستر زار دفعہ کلمہ اس کے لئے جنت کا فیصلہ ہو گیا اور شیخ فرماتے ہیں مجھے اس واقعے سے دو چیزوں کی تصدیق ہو گئی ایک تو یہ تصدیق ہو گی کہ یہ صاحب کشف جو ہے یہ صحیح ہے واقعی اس نے دیکھا ہے یعنی وہ جہنم سے جنت کا فیصلہ ہو گیا دوسرا مجھے یہ بھی تصدیق ہو گی کہ ستر زار دفعہ کلمہ اگر کسی کو ٹی سی ایس کروا دیا جائے ارجنٹ میل سرویس کے تھرو تو اس کے لئے سے اس کی مفرد ہو جاتی ہے یہ ان کا میار ہے چیزوں کو چیک کرنے کا کہانییں بنانے کا ان میں رنگ بھرنے کا تو صاحب جب آپ لوگوں کو یہ چیز بتائیں گے تو لوگ تصویح پہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہی پڑھیں گے قرآن تو نہیں تجمہ سے پڑھیں گے اتنی ٹینشن لینے کیا ضرورت ہے کہ قرآن ترمی سے پڑھو پھر اس پہ عمل کرو پھر اس کی تبلیغ کرو اس کی مجھے چپ کرے ستر زیادہ دفعہ کلمہ پڑھ لو اور آپ پڑھ لو اور سب کی طرف سے ایک دفعہ پڑھ لو یاشی کی جنگی گزارو کس غیر محسوس طریقے سے انہوں نے اومد کا جنازہ نکالا ہے اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں ایک سٹھ قرآن پڑھتے تھے ایک سٹھ کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں کتنے ہوگے ساٹھ اور ایک ترابی چھوئی ہاں جی ایک آٹھ دفع تاں پھو تاں کرنا تھا نا انہوں نے اب یہ لانا بات ہے جب انتیس روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے امیہ تنمزی میں حدیث موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جہاں سے فضائلہ عمال نکلی ہے بنگلہ والی مسجد نظامپور دیلی جہاں سے تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا علیاس کاندروی صاحب ان کی اپنی جو اولاد میں جو ان کے پڑھ پوتا ہے نا مولانا سعید کاندروی وہ سعید کاندروی صاحب جو ان کی اولاد میں سے ہے خود انہوں نے فضائلہ عمال پر پبندی لگا دی ہے جو انڈیا کی تبلیغی جماعت فضائلہ عمالی سے پڑھ دی ہاں انہوں نے سمجھ آگئی ہے کہ یار اید اس کانی پہ ہی ہوئی ہے کہ یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑھائیں فضائلہ عمال سے اس کے مقدمے میں شیخ زکریہ کاندروی خود لکھ رہے ہیں اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا اور میں نے جو شیخ تھے علیہ السکاندروی صاحب جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا فضائلہ عمال فضائلہ درود فضائلہ ہاتھ یہ سارا اس کا حصہ ہے اب انہوں نے بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا اب اللہ نے مجھے موقع دیا کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹلائز کر کے کتاب کیوں نہ لکھ دوں یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا اور پھر آگے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ آمان بن حنبل کو ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور آمان بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب قرآن وہ تو پہلی بتا دیا ہے یعنی نبی علیہ السلام غدیرِ خم پہ قرآن اور علیہ بیت حجت الودا پہ قرآن اور سنت وہ تو آمان بن حنبل کو کوئی خاص بات یہ نہیں آنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی یہ ڈیوڈی کارنی اس طور پہ ڈی کارنی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو خواب والا پیکیج آفر نہیں ہوا کوئی تور کے اوپر جب انہوں نے کہا میں نے یا اللہ تجھے دیکھنا ہے تو وہاں پہ آفر ہو جاتی ہے نا خواب والی کہانی کروا دیئے تو آمان بن حنبل کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے اہاں سمجھ کے بغیر سمجھ کے انہوں نے یہ بات کیوں کرنی تھی سمجھ کے بغیر سمجھ کے تو وہ کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواب سمجھ کے خواب بغیر سمجھ کے ستغفر اللہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یعنی وہ اللہ جس نے اپنا پیغمبر بھیجا قرآن کی دعوت کا یعنی آپ سمجھ لیں لبے لبا بھی یہ ہے سورہ سواد کی آیت کہ قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لئے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیت حاصل کریں اور اکل والے اس پہ غور و تفکر کریں پھر سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پہ یہ تفکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں پورے کے پورا قرآن کا مقدمہ اس کے گرد ہے کہ اسے سمجھ نہ اور آمان بن عمل کو کوئی نہیں کہا نہیں خواب میں کروا دی گئی ہے جھوٹ ہے اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو وہاں مجھے بزرگوں نے خود مزاق اڑا ہے اب فضائل مال میں انہوں نے لکھا رہا کہ بارہ دن تک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک ہی بزرگ سے ساری نمازیں پڑیں یعنی بارہ دن تک نہ وہ سوئے نہ انہوں نے کھانا پینہ کیا نہ ٹائلٹ گئے تو وہ بہت بڑے نیویل کا میں نے خیال ہے گینس بک آف ورڈ ریکارڈ میں اس مریض کا نام لکھنا چاہیے یہ کوئی مریض ہی ہوگا جس کی نہ ہوا جاری ہو نہ اسے پشاب آئے نہ اسے بھوک لگے یا وہ پھر بستر مر کے اوپر ہوگا اور اشاروں سے اس نے بارہ دن تک یہ ساری نمازیں پڑھی ہوں گے لیکن یہ تو نہیں لکھا با اور کہتے ہیں کرامت ہے کرامت تو ساوے کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی فضائل مال فضائل صدقات میں تو باپوں کی کہانی ہے روایتیں بھی ہیں تو اتنے درجے کی کمزور روایتیں صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن اس کی چانٹی کی جائے تو یہ بڑی تھوڑی چک داوری ہے بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں قرآن ترجمہ سے پڑھیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اتنی بڑی جماعت وہ ان چیزوں کے ہاتھوں ہائی جائک ہوئی بھی ہے اور میرے خیال ہے جماعتوں کے پھیلنے کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کہانیوں میں خوش رہتے ہیں قرآن والی تعلیمات میں تو پھر تھتر بندے ہی کٹھے ہوتے ہیں حضرت اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو کی طرح وہ پھر کام بہتنا بڑا پھیلتا نہیں ہے اتنی ننگی توہیت کون سون سکتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ